اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ آج ہم نائن پنڈ ون ایکسرسائز سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس کا کوشن نمبر ون ہے کہ ایکسپریس دی فالنگ سیکزہ جیسیمل میر آف دی اینگل انٹو ریڈین یعنی ہمارے پاس جو اینگل ہے ڈگری منٹ اور سیکنڈ میں ہے آپ نے اس کو ریڈین میں کنورٹ کرنا ہے تو فرسٹ پارٹ میں نے چوز کی ہے تھلٹی ڈگری اگر آپ نے اس کو ریڈین میں کنورٹ کرنا ہے اس کو آپ پائی بائی وان ایٹی سے ملٹیپلائی کر دیں گے ویری سیمپل تو اب آپ اس کو جو ہے اس سے کینسل کریں گے یہ سکس آ جائے گا پائی بائی سکس ریڈین جو ہے اس کا انسر آ جائے گا یعنی کہ ریڈین میں کنورٹ کرنے کے لیے سیمپلی کیا کرنا ہے پائی بائی وان ایٹی سے ملٹیپلائی کرنا ہے اب آ جائیں یہ ہمارے پاس جو ہے ٹویل پارٹ ہے اس میں ہے سیونٹی فائی ڈگری سکس منٹ تھلٹی سیکنڈ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ سیکنڈ اور جو منٹس ہیں ان کو ڈگری میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کو ڈگری میں کنورٹ کرنے کے لیے اس کو آپ سکسٹی سے ڈوائیڈ کر دیں گے اور اس کو آپ تھلٹی سکس انٹرڈ یعنی کہ سکسٹی ملٹیپلائی بے سکسٹی سے ڈوائیڈ کر دیں گے جب بھی آپ ڈوائیڈ کریں گے تو یہ دونوں جو ہیں یہ ڈگری میں کنورٹ ہو جائیں گے ڈگری میں کنورٹ ہونے کی وجہ سے ہم نے ان دونوں کو ایڈ کر دیا ڈگری میں اب آپ اس کو مزید سمپلی فائی کر لیں یہ سمپلی فائی کریں گے تو 1 over 10 آ جائے گا یہ کینسل کر دیں یہ 1 over 10 ہو گیا اور اس کو آپ کینسل کریں گے یہ 2 آ گیا 2 کو آپ 60 سے ملٹیپلائی کر دیں یہ 120 آ جائے گا اب آپ اس کا L سم لے لیں اب 120 کو آپ کیونکہ یہ نیچے denominator 1 ہے 120 کو آپ 75 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آ جائے گا 9000 اچھا اس کو اس سے ڈوائیڈ کریں 12 12 کو 1 سے ملٹیپلائی کر دیں گے یہ سیم ہے تو 1 کو آپ نے لکھ دینا ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 9000 13 over 120 یہ ڈگری میں کنورٹ ہو چکا ہے اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے 5 by 180 سے ملٹیپلائی کرنا ہے بیٹا یہ پوائنٹ ہے کہ یہاں آپ 180 pi over 180 سے ملٹیپلائی نہیں کر سکتے پہلے ساری جو آپ کے پاس آنگل ہے اس کو ڈگری میں کنورٹ کرنا ہے اس کے بعد 5 by 180 کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے تو یہ اگر 9000 13 pi اور ان دونوں کو آپ ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 21600 آپ کیلکولیٹر کا ساتھ رکھیں گے جب بھی question حل کریں گے اب یہ ہے zero degree zero degree کو جب آپ 5 by 180 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ zero radian آ جائے گا answer یہ radian ہو گیا تو question number one میں ہم نے angles کو radian میں convert کرنا تھا اس کے لئے ہم نے 5 by 180 سے ملٹیپلائی کرنا ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس second part ہے اس میں ہم نے radian جو angle ہے اس کو ہم نے degree minute اور second میں convert کرنا ہے تو یہ میرے پاس پہلا part ہے pi over 180 اب آپ یاد کریں کہ جو first question تھا اس میں ہم pi over 180 سے ملٹیپلائی کر رہے تھے اب آپ نے اس کا الٹ کرنا ہے یعنی 180 over pi سے ملٹیپلائی کر دینا یہ pi cancel ہو جائے گا یہ آ جائے گا 180 over 8 اب آپ اس کو جو ہے divide کر لیں تو یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے 22.5 degree تو اب یہ ہو گیا 22 degree تو یہ جو 0.5 ہے اس کو آپ ملٹیپلائی کریں گے جو point والی آپ کے پاس value ہوگی اس کو آپ نے سکسٹی سے ملٹیپلائی کرنا ہے سکسٹی سے ملٹیپلائی کرنے سے یہ سیکنڈ میں convert ہو جائے گی یہ آپ یہاں minute میں سوری یہ minute میں convert ہوگی اس کو آپ نے یہاں لکھ لینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس کا 8 part ہے یہ 5 pi by 6 تو یہ ہو گیا 5 pi by 6 اس کو آپ multiply کر دیں گے 180 over pi کے ساتھ تو اب یہ pi تو cancel ہو جائے گا اور یہ 5 کو multiply کریں گے 180 over 6 5 کو 180 سے multiply کر دیں یہ ہو جائے گا 900 over 6 اور یہ جناب آپ جب divide کریں گے تو یہ 150 degree بن جائے گا اسی تنا ہمارے پاس ہے 19 pi over 32 19 pi over 32 اس کو آپ 180 over pi سے multiply کر دیں گے pi pi سے cancel ہو جائے گا اس کے بعد آپ 19 کو 180 سے multiply کریں گے یہ ہو جائے گا آپ کے پاس 3420 degree over 32 تو اب آپ اس کو divide کر لیں گے یہ آج جائے گا 106 point 875 degree تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ جو ہے degree بنا دیں گے اور جو point والی یہ جو آپ کے پاس حصہ ہے decimal part اس کو آپ جو ہے 60 سے multiply کریں گے 60 سے multiply کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس value آئے گی 52.5 minute یہ minute بات چکے ہیں اب یہ کے آپ نے یہاں minute بنا لینے اور جو مزید point میں value آ رہے ہے اس کو 60 سے multiply کریں گے دوسری دفعہ تو یہ جو ہے سیکنڈ میں convert ہو جائے گی value اور یہ آپ نے یہاں لکھ دینی ہے اگر اس کے بعد بھی decimal میں value آیا تو پھر آپ نے اس کو round off کر کیسے ہم نے ایک angle degree میں ہے اس کو radian میں convert کرنا ہے اور ایک angle جو radian میں ہے اس کو ہم نے degree میں کیسے convert کرنا ہے اور degree والا radian میں کیسے convert کرنا ہے تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ